زولیخہ کی سازشوں اور مکاریوں کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بند تھے اور عزیز مصر کا بھی یہی فیصلہ تھا تاکہ مصر میں ہو رہے باتیں اور فتنوں کو دبایا جا سکے قید خانے کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی دین کی تبلیغ کرتے رہے اور قیدیوں کو توحید اچھے اخلاق اور آمال سالح کی دعوت دی تمام قیدی حضرت یوسف کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نہایت ہی عدب و احترام کیا کرتے تھے اور آپ کو ایک برگزیدہ شخصیت مانتے تھے اتفاقاً حضرت یوسف جس دن قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے دو خادم بھی اس قید خانے میں لائے گئے دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے ایک رات ان دونوں قیدیوں نے جیل میں خواب دیکھا جسے وہ بہت پریشان ہوئے انہیں پتا چلا کہ حضرت یوسف خواب کی تعبیر بتایا کرتے ہیں اور تمام تعبیریں صحیح ثابت ہوا کرتی ہیں لہٰذا ان دونوں نے حضرت یوسف سے اپنا اپنا خواب بیان کیا پہلے قیدی کا خواب یہ تھا کہ وہ شراب کا رس میں چوڑ رہا ہے اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی کہ تم اس الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاو گے دوسرے قیدی نے بتایا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں اور اسے پرندے کھا رہے ہیں حضرت یوسف نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے لہٰذا کچھ ہی دنوں بعد جب مصر کی عدالت میں یہ مقدمہ چلا تو مشروب پلانے والے ملازم پر جنم ثابت نہ ہو سکا اور باورچی مجرم ثابت ہوا جس کے تحت باورچی کو سزائے موت سنائی گئی اور مشروب پلانے والے کو بری کر دیا گیا یہاں تک کہ دوبارہ وہ اپنے عہدے پر بحال ہو گیا جب مشروب پلانے والے اس ملازم کو قید سے بری کیا جا رہا تھا تو حضرت یوسف نے اس قیدی سے کہا تھا کہ جب تو رہا ہو کر بادشاہ مصر کے دربار میں جائے تو میری بے گناہی کے لیے انہیں یقین دلانا اور بتانا کہ میں بغیر کسی جرم کے اس قید خانے میں بند ہوں لیکن قید خانے سے رہا ہونے کے بعد وہ خادم حضرت یوسف سے کیا گیا وہ وعدہ بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سات برس تک جیل خانے میں یوں ہی قید رہے قید خانے میں کئی عرصے گزر گئے یہاں تک کہ ایک عرصے بعد مصر کی تخت پر ایک بادشاہ جس کا نام ملک الریان تھا تخت نشی ہوا وہ ایک نیک صفت بادشاہ تھا بادشاہ نے ایک رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ سات موٹی تازی گائے ہیں جنہیں سات دبلی پتلی گائے نگل رہی ہیں اور فصل کی سات بالیں بڑی ہیں اور سات بالیں سوکھی ہیں بادشاہ اس خواب سے بہت پریشان ہوا لہٰذا اس نے تمام کاہینوں کو اپنے دربار میں جمع کیا انہیں اپنا خواب بیان کیا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی کاہین بھی اس خواب کو سن کر سوچ میں پڑ گئے اور غور و فکر کے بعد بادشاہ کو بتایا کہ یہ ایک بے مانے خواب ہے جو آپ کی ذہنی پریشانی کا سبب ہے لیکن بادشاہ کو یقین تھا کہ اس خواب میں کوئی پیغام ضرور پوشیدہ ہے جو خداوند کی طرف سے اسے بتائی جا رہی ہے اسی دوران دربار میں موجود شراب پلانے والے خادم کو حضرت یوسف کی یاد آگئی جنہوں نے جیل میں اسے آزاد ہونے کی پیشنگوئی کی تھی لہٰذا اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آگاہ کیا اور بتایا کہ قید خانے میں ایک ایسا قیدی ہے جو علم و حکمت کا بادشاہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بتائیں گے چنانچہ بادشاہ مصر نے اس خادم کو جیل بھیجا تاکہ وہاں جا کر وہ حضرت یوسف کے سامنے اس خواب کو بیان کرے وہ خادم جیل پہنچا اور حضرت یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے بادشاہ کا خواب بیان کیا اس پر حضرت یوسف نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ سات سال تمہارے ملک میں خوشحالی رہے گی اور سات سال سخت قہص سالی پڑے گی پھر ایک سال خوشحالی آئے گی بارش بکسرت ہوگی اور پھل بھی بکسرت پیدا ہوں گے واپس آ کر خادم نے بادشاہ کے سامنے تابیر بیان کی تو بادشاہ حیران رہ گیا اور اسے یہ تابیر بہت ہی معقول معلوم ہوئی لہٰذا بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس قیدی کو میرے پاس لاؤ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں جب قاسد جیل پہنچے اور حضرت یوسف کو بادشاہ کا پیغام سنایا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے بادشاہ سے جا کر کہو کہ اس معاملے کی تحقیق کروائے کہ ان عورتوں کا کیا قصہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لئے تھے بے شک میرا رب ان کے مکروفریف سے خوب واقف ہے جب قاسد نے یہ پیغام بادشاہ کو پہنچایا تو بادشاہ نے اپنے درباریوں سے ان عورتوں کے متعلق پوچھا لہذا انہوں نے بادشاہ کو سات سال پہلے ہونے والے اس حادثے کے بارے میں بتایا جو گورنر مصر پوتی فار کے محل میں پیش آیا تھا بادشاہ نے حکم دیا کہ اس معاملے پر دوبارہ کاروائی کی جائے اور تحقیق کی جائے کہ اصل میں مجرم کون تھا لہذا عزیز مصر اور زولیخہ کو دربار میں بلائیا گیا ساتھ ہی ان عورتوں کو بھی دربار میں حاضر کیا گیا جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کٹ لئے تھے اور انہیں زنا کرنے کی دعوت دی تھی ان عورتوں نے دربار میں یہ گواہی دی کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی پوتی فار بھی سر جھکائے خاموش کھڑا تھا اور پھر زولیخہ نے کہا کہ حق تو ظاہر ہو گیا ہے میں نے ہی اسے ورگلائیا تھا اور وہ بلکل سچا ہے جس نے قید خانے میں بے قصور سات سال گزار دیے اب اہل مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی صاف ہو چکی تھی لہذا بادشاہ نے حکم دیا کہ پوری عزت و تقریم کے ساتھ یوسف کو قید خانے سے شاہی محل لائے جائے حضرت یوسف دربار میں تشریف لائے اور شاہ مصر نے نہایت ہی گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا اور عزت و احترام کے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا حضرت یوسف نے شاہ مصر سے کہا کہ اگر تم اس قحص سے بچنا چاہتے ہو جو مسلسل سات سالوں تک مصر پر آنے والی ہے تو تمہیں ملک کے بہترین انتظامات کرنے ہوں گے حضرت یوسف نے بادشاہ کو یہ مسورہ دیا کہ قحص سے بچنے کے لیے غلہ جمع کروائیے اور سات سالوں تک قسرت سے مصر میں کاشتکاری کی جائے تاکہ تمام اناج کو محفوظ کی جا سکے اور قحص کے دنوں میں ان زخیروں سے عوام میں مفت غلہ تقسیم کیا جائے بادشاہ نے سوچا کہ یہ انتظامات اور ذمہ داری کون اٹھائے گا اسے یہ علم ہو چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام ایک دانہ اور اقل مند شخص ہیں لہذا اس نے حضرت یوسف کو یہ پیشکش کی کہ آپ کو میں مصر کا خزانچی بنانا چاہتا ہوں اور اب سے ذراعت کے تمام انتظامات آپ دیکھیں گے لہذا اس عہدے پر فائض ہوتے ہی حضرت یوسف نے نہایت ہی حکمت سے کام لیا اور خوشحالی کے سات سالہ دور میں ملک کے تمام اناج کو غلے میں جمع کروایا جبکہ عوام کو کم سے کم اناج دیا گیا ساتھ ہی انہیں کم سے کم غلہ خرچ کرنے کی تلقین کی گئی اس طرح جیسے ہی سات سالوں بعد حضرت یوسف کی تعبیر سچ ثابت ہوئی اور قہد کا زمانہ شروع ہوا تو آپ نے گودام میں جمع کیے ہوئے ان اناج کو عوام میں مفت تقسیم کیا اس طرح قہد کے ان دنوں میں مصر کے عوام محفوظ ہو گئے یوسف علیہ السلام کے اخلاق و کمالات سے نہ صرف مصر کے بادشاہ بلکہ مصر کی عوام بھی متاثر تھی اور سب لوگ آپ کو بہت پسند کیا کرتے تھے ایک سال بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ کو عزیز مصر کے عہدے پر فائز کرتے ہوئے آپ کی تاج پوشی کی نیز ملک کے تمام خزانے اور اندازمات آپ کو عطا کر دیں وہ بچہ جو کبھی سہرہ کے ایک اندھیرے کوئے میں پھینک دیا گیا تھا اور جسے مصر کے بازار میں بطور غلام بیچا گیا تھا اب وہ مصر کے تخت پر جلوہ افروز تھا موسیقی موسیقی